جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو اللہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ عامر مطین صاحب میرے ساتھ یز یوزیول مجود ہیں عامر صاحب یہ پھر آپ کو پتہ ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی جہاں ڈیویلمنٹ سے ان کو ان کو فوکس کیا جا لیکن کیا کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل افیرز پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے بہت سارے اپنے ریالائنمنٹ کر رہے ہیں بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں ابھی ہم نے کریسز دیکھا سعود ایرابیہ کے ساتھ دیکھا ابھی تک اس کے اندر کے کوئی چیزیں آپ کے پاس بھی ہیں کہ کیسے ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں پلس ایک نیا ایک ایک یہاں پہ ایشوز امرج کر رہے ہیں کہ پہلے جلے سعودیز کا ساتھ تو ہم نے معاملات کچھ اپنے حال کی ہیں یا ہو رہے ہیں تو لیکن اب اس کے یو ای کا درمیان میں آ رہے گا یو ای جو ہے ابھی تک شاید وہ پاکستان سے تھوڑا سا کوئی ریزرویشن جیسے ہماری ہیں کچھ ان کے بھی ہیں ایک ایشوز جس پہ بات کرنی ہے آج آنے والے دنوں میں بھولنا جو اپنے یہ ان کو ویورز کو ہم ابھی سے بتا دیں کہ یہ بہت بڑی ایک امپورٹن والا لڑائی ہونے جاری الیکشن کی اس میں امریکہ میں کہ وہاں پہ ٹرام صاحب ہیں جو بائیڈن ہیں اس پہ میں نے کسی وقت کہ آپ نے بڑا سا گزارا ہے ریپورٹنگ کی امریکہ سے اس پہ بھی ہم نے شروع کرنے کوئی سریز کی طرف ہم نے آنے وہ بعد میں بات کریں گے اور اور ساتھ میں یہ دیکھا ہے کہ چائنہ جو ہے اس وقت ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شامد کرشی صاحب وہ چائنہ گئے ہوئے ہیں بلکہ چائنہ گئے تھے اور اور جو وہاں پہ ایجنڈا لے کے گئے چیزیں لے کے گئیں اس سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے ایک امپریشن ہے پلیز نا کریکٹ می فیر رہا ہوں کہ پاکستان نے شاید عرب ورڈ سے ہاتھ شاید اپنے یا تعلقات کسی یا ڈلیٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن بڑی حد تک پاکستان نے اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کر لیا کہ شاید عرب ورڈ جو ہے کیونکہ سعودیز وہ جن جن کو جی سیون جن کو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنشیپ جو ہیں شاید وہ نہ رہے ہیں جو پہلے ہیں ہم ایک نئے بلک کی طرف جا رہے ہیں سپیشلی ہم فوری طور پر چائنہ کی طرف جو گئے ہیں چائنہ کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنا رہے ہیں نئے بلک کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ طرح تینوں چیزیں یہ کٹھی ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے عرب ورڈ سے ہم نے ہاتھ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے کہ بس بہت کافی ہو کہ ہم ام نئے چیزوں کی طرف جائیں یہ یہ تینوں ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بات یہ کہ یو اے ای کا جو ہے یہ کیونکہ بہت بڑا اس پوری ایک کوارٹر افرس انشٹی میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ مصر اور اردن کے بعد جو ہے یو اے ای نے جو تعلقات بحال کی ہیں وہ اس سے پوری ارہ ورڈ خطہ میڈلیسٹ اور سرمت ایشیا تھا ہے ٹریمرز اس کے ہر جگہیں گئے ہیں پورا خطہ ہلکے رہ گیا ہے تو بہت بڑا ایوینٹ ہے اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جو تمام عرب مونارکیز خاص طور پہ ہیں وہ جو عرب سٹریٹ ہے نا وہاں جو عام آدمی کے اس سے تھوڑا سا خوفزدہ رہتا ہے یہ ایک وہاں پہ ایشو ہے یہ تھوڑا سا کر گیا ہے بیک فائر یو اے ای کو دو اشورنسز انہوں نے بتائی تھی کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ ویسٹ بینک کے اندر وہ جو این ایکس کر رہے تھے زمینے تو ایک تو وہ روک دیا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا جی ہمیں دفاعی امور کے لیے امریکہ جو اینا ایف تھرٹی فائیو جو اینا جہاز اور باقی چیزیں وہ دے گا دونوں پہ اسرائیل بھی بیک آؤٹ کر گیا اور امریکہ بھی بیک آؤٹ کر گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ آ گیا ہے کہ نہیں جناب ہم روک نہیں رہے ہم صرف سسپینڈ کر رہے ہیں حالانکہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اتنی بڑا ایوینٹ نہیں تھا وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے شاید مرہا وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں سسپینڈ کر رہے ہیں دوسرا اسرائیل نے ابجیکشن کر دی ہے کہ جناب نہیں ابھی بھی ہمیں اعتراض ہے کہ ایف تھرٹی فائیو جو ہے نا وہ ابھی ایرب کنٹریز کو دینے پہ ہمیں بہت سخت اعتراض ہے تو وہ بھی اپنی جگہ آ گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ اب کیونکہ سعودی ریبیا بھی بیک آؤٹ کر گیا پاکستان نے بڑی سٹرانگ پوزیشن لے لی کہ جب تک آمن نہیں ہوتا تو ہم جب تک جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کریں گے تو یہ جو امید کی رہی تھی کہ ایک دام نائن پنس کی طرح یہ باقی سارے بھی مسلمان اور مالک ایکسپٹ کرنا چروع کر دیں گے وہ روکیا اور سڑکوں کے اوپر ارب فیلنگ جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اور جس طرح کہ اب ہمارے ہم پہلے ہی سعودی ریبیا سے اپنے معاملہ ٹھیک کر رہے تھے کہ تھوڑی سی جو دراد آئی بھی تھی اور کل آپ نے سعودی ریبیا کے صفیر جو ہیں وہ شبلی فراد صاحب سے ملے ہیں ان کو ایک تو میڈیا پہ ان کے ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یہاں پاکستان میں ازاد میڈیا ہے پھر ان کو اطراز یہ ہے کہ جو اینکر یا جو صحافی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے جب وہ حرزہ سرائی کرتے ہیں سعودی ریبیا کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ یہ گورنمنٹ کروا رہی ہے تو سعودی ریبیا کو بیڈ پریس پاکستان میں ملا نہیں ہے اور نہ لوگوں نے لوگوں کے ایک اپنے افیلیشن ایک مذہبی سون کے لیے نئی چیز ہوگی کہ یہ ابھی آج کل زیادہ حساس ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی سیچویشن سعودی ریبیا کے اندر کافی پرکیریس ہے وہاں بھی ان کی اکانومی بڑے برے حالات میں ہیں ٹیکسز بڑھا دیئے ہیں تو وہ بڑے حساس ہوتے ہیں جب پورے یہ اسلامیک ورلڈ میں دوسرا ان کو یہ رہتا ہے کہ جناب آپ ہم آ رہے ہیں ہمیں جو ہے نا ہم کیونکہ سعودی ریبیاں ہیں تو اسلامیک ورلڈ کی لیڈرشپ کی بات جو ہے نا وہ آپ جب کہتے ہیں کہ اردگان صاحب اسلامی امہ کے یا مہاتیر کو بہت زیادہ اوپر اٹھاتے ہیں آپ اوپر اٹھاتے ہیں عمران خان صاحب ان سے بڑے انسپائر ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی ریبیاں ہمیشہ اپنے آپ کو ہرمین شرفین کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اکمہ کی لیڈرشپ کا ان کا ایک ان کا ان کا حق کیش آئے تو ان کو پاکستان سے پھر وہ گلہ ہوتا ہے کہ آپ سے تو یہ امید نہ تھی اس ٹائپ کی باتیں تھیں تھوڑی سی سنا ہے کہ بہتر ہوئی ہیں معاملات کے ابھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے سعودی ریبیا کے جو فوجی یہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اس کو ہم نے اپ گریڈ کر دیا ہے بلکہ آپ کو بھی پتا ہے مگر میں مزید ناظرین کے لیے دورانوں خبر ایک ہے جو کہ میرے لیے بھی بڑی اور آپ کے لیے بھی کنسرن والی کنسرن والی خبر تھی کہ یو اے ہی جو تھا وہ یہ وہ غور کر رہے تھے ان کے ہاں یہ سجیشن آئی تھی کہ وہ شاید اپنی افواج کو جو تھوڑی سی ان کی ہیں انڈیا میں ٹریننگ کے لیے وہ اس کو کنسیڈر کر رہے تھے جس سے کہ پاکستان کو ظاہر ہے بہت سکتا اتراز تھا تو ابھی وہ ڈسویڈ ہو گیا یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ہم نے ابھی ان سے جو ہے نا یہ کنوے پرائیوٹلی کیا گیا ہے جس سے وہ ڈسویڈ ہو گئے ہیں اور ہم ابھی جو ہے یو اے ای کی بھی جو اپرگریٹیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے جو ہے جو مانگ رہے تھے وہ پوری کرے لوازمات اور سعودی ریبیا کی بھی یہ بڑھ رہی ہیں سو ایک لیاس ہے مگر یو اے ای زیادہ یہاں پہ آپ نے کل دیکھا کہ یہاں بھی غصہ تو ہے اس بات کا عام آدمی کا تو بعد اتر مسلمین کا کل جلسہ نکلا وہاں پہ یو اے ای کے خلاف نعرے بارے لگے تو یو اے ای بھی جو ہے محمد بن زید خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ریویا زیادہ فراقتل ہے زیادہ یو اے والے زیادہ ریائکٹ کرتے ہیں تو یو اے ای کے اندر بھی ہمیں یہ کٹھا ہینڈل کرنا ہے یو اے ای کے اندر ایشو یہ آیا بھائی کہ ایک تو یہ تھوڑا سا بیک فائر کر گیا دوسرا ان کی ان سیکیورٹی جو لارجلی آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اگر وہاں پہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب اپنا الیکشن آ جاتے ہیں اور بائیڈن بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے یہ آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈلیس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کے لیے ہے کہ یہاں سے اگر نکل جائیں گے تو جو ویکیوم ہیں وہ ایران نہیں فل کر رہا یہ سننی ملک ہیں زیادہ بیرین کے علاوہ باقی یہ جو ہے نا گلف کی کنٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ ویکیوم کو اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو ٹرکی اور قطر کی جو الائنس ہو گئی ہوئی ہے وہ اس کے مطلق فقر ہیں اور کیونکہ اردگان صاحب جو ہے نا جو آم آدمی کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو خلافت احیاء کا بھی شوق کر رہا ہے ایک نئی مسجد کا بھی انہوں نے چارچ کو دوبارہ مسجد کا بھی انہوں نے کر دے پاپولر فیصلے لے رہے ہیں پاپولر اسلامی دنیا کے اس کو اخوانیوں کو جو انکریج کرتے ہیں اخوان 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 ہاں وہ جو ہے اخوان المسلمین جو ہے مسلم برادر ہوت جو ہے جو یاد رہے آپ کو کہ مورسی کی انہوں نے مصر کے اندر ترکی نے اس سپورٹ کی تھی اور سی سی جو ہے نا وہاں پہ اب الائنمنٹ یہ ہو گئی کہ یو اے کو ایران کے ساتھ تھوڑے سے بلکہ جو ہم اور ایفرسائز کر جاتے ہیں ایران کا تو یو اے ای نے آپ دیکھیں یمن سے بھی اپنی فوجہیں ٹھالی سعودی لیبیا کو تقریباً اکیلہ ہی چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے پچھلے دنوں ساتھ سو ملین ڈالرز جو تھے ان کے جو بین تھے وہ بھی ریلیز کی ہیں زیادہ ان کو پرابلم قطر اور اس سے ہے اور وہ دو لڑائیاں تو شروع ہو گئی ہیں لیبیا کی جو آئل فیلڈز خالی پڑی ہوئی ہے قطر نے اور آہ ترکی نے اپنی وہاں پہ اب جو ہے پہلے ڈیلیگیشن بھیجا تھا وہاں پہ وہ قبضے کی لڑائی ہے پھر سیریہ کے اندر آپ کو دیکھیں نا جو اے ہی جو ہے وہ آہ بشلال حسد کو اور کردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ترکی بالکل اس کی دوسری سائیڈ پہ ہے ان کی ان دونوں سے ایک قسم کی لڑائی کیا جنگ چل رہی ہے سو پورے اسلامیک ورلڈ میں ہر ملکوں کے اندر تو یہ ایک ٹینشن چل رہی ہے اور کیونکہ یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے ڈیکڈ میں تین چار اوامی مومنٹ کے ساتھ لیبنین میں گورنمنٹ گئی اجیریہ میں گورنمنٹ گئی اس کے بعد لیبیا میں باقی جنگوں تین چار ملکوں میں اس لیے عام عرب سے جو مونارکیز ہیں بادشاہتیں وہ ڈرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ جناب یہ ترکی ہے اور قطر میں کیوں کہ الجزیرہ ہے اور وہ اپنا میڈیا یوز کرتے ہیں پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے الجزیرہ دیکھا جاتا ہے تو قطر سے یہ والا گلہ ہو جاتا ہے سو یہ پرانی لڑائی ہے تو اس کا سسرا بھی چل رہا ہے جو آپ نے یہ پکچر کھینچی ہے اٹس پری ڈسٹر بینگ ہے یہ پکچر اگر دیکھی جائے کہ اب بھی ہم تو سوچ نہیں سکتے کچھ عرصہ پہلے تک یہ چیزیں سامنے نہیں تھیں ہم یہ توقع کیے بیٹھے تھے مسلم ورلڈ کا ویسے تو امہ کی بات ہمارے ہاں ہی کی جاتی ہے باقی دنیا میں تو کہ مسلمان ملکوں میں امہ اس طرح کی وہ نہیں ہے ہم ہی ہر جگہ نعرہ مارتے تھے مسلم امہ مسلم امہ ہم لوگ سیکریفیسز کرتے تھے ہمارے لوگ یا وٹیور جو بھی تھا اب نئی چیزیں جو ریالیٹیز ہو رہی ہیں ایک تصور یہ بھی بن رہا ہے میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کوئی ڈیپلومیٹس ان چیزوں کو سمجھتے ہیں میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ جو ہیں ہم وہ نو اور نیور پہ چلے گئے ہیں یا تو یا تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنے کچھ ڈیپلومیٹس کا وہ کہتے ہیں یہ پالیسی پاکستان کی فارن پالیسی جو ہم بنا رہے ہیں اسے ڈینجرس فار پاکستان کہ اگر ہم نے ہرے کو کہنا ہے کہ ادھر you are with us or against us there are no neutral ground کہتے ہیں ڈیپلومیٹس ورڈ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دوست ملکوں کو آپشن دیتے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں وہ اس کی میں آکے مثال جب سعودی عرب ہے یا یو ای یا اس کی بات کرتے ہیں دیگر ممالک جو ان کے جی سیمین بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں پہ ہم بیلنس نہیں سٹرائی کر سکے اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں ایک بیلنس اگر وہ رکھ بھی رہے ہیں انڈیا اور آپ کے درمیان سپوزلی بزنس ان کے انٹریسٹ ہیں جیسے یو ای کے بہت زیادہ ہیں اس کے بعد سعودیز کے بہت زیادہ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب ان کو اس میں اس میں آپشن ایک دے دیا ہے کہ آپ نے اگر کشمیر پہ ہمیں سپورٹ نہیں کی تو آپ ہمارے دوست نہیں ہیں تو کہتے ہیں بزنس آپ کے ریلیشن بھی تو رہے نا کچھ عرصہ پہلے ابھی بھی تو آپ نے بھی تو ایکسپٹ کیا ہوئے نا انڈیا کو جا تو انڈیا کو ہم نے ایکسپٹ بلکہ باز ایک نے تو یہاں تک ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو بھی ایکسپٹ کیا جو اتنا بڑا ہمارے لیے ڈیزاسٹر تھا بنگلہ دیش کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے آگ ریکنائز کیا ہوا ہے انڈیا کو ریکنائز کیا ہوا ہے اگر ان ملکوں نے کیا ہوا ہے ان کے بزنس انٹریسٹ ہیں تو پھر ہمیں ان کے ذریعے انڈیا پہ دباؤ ڈلوانا چاہیے تھا کنسیشن لینی چاہیے تاکہ انڈیا کے ان کے جو انٹریسٹ ہیں جو بات اس نے آکے اسیری صاحب نے بھی لکھی تھی کہ اب اگر سعودی اریبہ کے انٹریسٹ بڑھتے ہیں یا انڈیا کے ہمارے میں بڑھتے ہیں تو یہ کلاؤڈ ہم کل کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ کے بھائی سابہ پاکستان کا تلقہ ٹھیک رکھیں یا کشمیر پہ کے سلوشن ہو سکتا ہے لیکن اچھا پاکستان کا بڑا دلچسپ اس کے نے جو مجھے تھوڑا سا انہوں نے سمجھانے کوشش کی کہتے ہیں پاکستان اس لیے کشمیر پہ ان کی سپورٹ چاہتے ہیں عرب ورڈ کی وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے بہتر سال سے ہم نے انڈ کنڈیشنل آپ کو فلسطین پہ ہم نے آپ کو سپورٹ دیئے ہم نے اسرائیل کے ساتھ تلقات ہم نے خراب کیا ہم نے کبھی فیدہ نقصان نہیں دیکھا ہمیں اسرائیل کا بہت بڑا زیادہ اس کا نقصان ہوا انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی تلقات بڑھ گئے ڈپلومیٹک ہوئے ویپنز وغیرہ ہم نے عرب ورڈ کی کاسٹ پہ ہم نے دوستی نہیں کی ہم نے رکے گنیز نہیں کہ اسرائیل کو ہم نے کہا جو عرب ورڈ جو فیصلے کرے گے اسرائیل پہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہتے پاکستان نے بالکل ذاتی دوستی کی طرح اب وہی ایکسپیکٹ کرتے کشمیر پہ جو ہم فیصلہ کریں گے پوری عرب ورڈ پیچھے کھڑے کہتے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی تھی ہم میں تھوڑا سا فلیکسیبل رہنا جائیے یہ نہ ہو انڈیا کو ایسولیٹ کرتے کرتے پتہ یہ چلے کہ جو سب سے بڑی آپ کی سپورٹ تھی سب سے بڑی آپ کی مارکیٹ تھی لائیف لائن تھی آپ نے وہ لائیف لائن چھوڑ کے محض ایک اس کے کشمیر کے ایشو پہ کہتے ہیں رکھے نا ہم اپنا دعویٰ رکھے ہوئے انٹرنیشنل فورم پہ لوکل فورم پہ so that's very یہ کہ آپ کو لگتا ہے اس میں بات کہ ہم نے no or never one ہمارا کشمیر کا قانونی کیس تو ہے مگر ہمارا انسانی کیس بھی ہے کہ وہاں پہ زیادہ ہی ہو رہی ہے انسانی طور پہ جو ہے اور پلسٹین کے ساتھ بھی ہمارا جو نظریات تھی اور انسانی حوالے سے زیادہ ہے قانونی سے زیادہ برحقیقت یہ ہے کہ پچھلے بیس پچیس سال سے ہم نے کیا ایراب ورڈ نے پلسٹین کو بینڈن کر دیا تو وہ ہمارا کشمیر کا کیا سانواننگ ہے انہوں نے خود ہی پلسٹین کو بینڈن کر دیا تو یو اے کے اور سعودی ریبیا کے پچھلے دس بیس سال سے انٹیلیجنس کے اور باقی کافی خفیہ جو ہے نا تعلقات ہو گئے صرف اناؤنس اب کیا ہے مر ورچولی جو ہے اس میں کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں تھی کہ ان کے انڈرگراؤنڈ تعلقات جو ہے نا یو اے کے اسرائیل سے اسٹیبلش ہو چکے ہوئے تھے تو یہ صرف ابھی سرفیس پہ آئے ہیں باقی جو آپ نے بڑی جو دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے پاکستان پورے اس وقت میڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ سارے بلوکس میں بٹے ہوئے ہیں ہم واہر میجر کنٹری ہیں جس کے پاس ابھی بھی آپشنز ہیں کہ ہم ساروں چاہتے ہیں ارائن کے ساتھ بھی رکھ رہے چاہتے ہیں جی سی جی کنٹری بھی رکھ سکتے ہیں کتر کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں ہم عراق سیریہ ساروں کے ساتھ جس جس جہاں بے پاور پہ آپ نے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہاں میڈل ایسٹ میں جس طرح کہ مجھے لگتا ہے اپنی جیسے آپ نے بھی کہا منارکیز ہیں وہاں پہ سعودی ایراب یا یو ای یا دیگر ممالک وہ تو لگتا ہے اپنی ایک سروائیوال کے جان کے لئے انہوں نے جا کے اس کا اسرائیل کے ساتھ تلقہ ٹھیک ہیں اگینسٹ کہ ایرانیان تھریٹ ہے ترکیش ہے کتر ہے ملیزیا وغیرہ اب وہاں پہ تو مجھے گنجاہش تو نظر نہیں لگتے اور ہم نے اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ سٹینڈ لیا ہم تو آلریڈی وہ کر چکے ہیں یہ پہلے کی سچوئیشن تھی ابھی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم یہ جو چائنہ کی طرف جو بہت زیادہ نظر نہیں کریں اسے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ بلکل بکی آئی ہے ابھی ہماری ایکنومک سچوئیشن خاص طور پر ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ اپنی لائف لائن یو ای اور گلف کنٹریز کو چھوڑ سکیں یا ان کی مدد کے بغیر رہ سکیں مگر پوری دنیا میں یہ ری لائنمنٹ ہو رہی ہے اس خطے میں خاص طور پر ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں جو گلف کی تیل بنانے والے ملک ہیں ان کی جو پروفٹ ہیں تیل میں سے ون ٹریلین سے تین سو بلین ڈالر پر آگئے ہیں سو ون تھرڈ پر رہ گیا ہے اور یہ آئندہ جو سعودی ریبیا کی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ان کے ہم ان کو ٹیکس پہلی دفعہ لگانا پڑا ہے ویٹ لگا دیا انہوں نے اس کے بعد ٹیکسز لے رہے ہیں جان امپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ یہ پرابلم رہے گی وہاں پہ تو یہ وہ جو پیٹرو ڈالرز کا جس کے لیے ان کے پیچھے جاتے تھے تو نیکسٹ جو ہے ہم پہلے بھی چین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے مگر اب سی پیک کی وجہ سے ہم زیادہ جڑ گئے ہیں اور ہم اس کو پہلے ہم نے اس کا استفادہ نہیں کیا تھا اور اس کی طرف زیادہ نہیں ہے تو بالکل ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ سٹیج نہیں ہے کہ سعودی ریمیار ان کو چھوڑ کے چین کے ساتھ کر رہے ہیں برحال یہ عمر مطین صاحب ابھی بھی ہوفول ہیں کہ یہ جو دو وہاں پہ بننے ہوئے بڑے بگ بلاکس بلکہ بن چکے ہیں بننے کیا ہیں تو پاکستان کے پاس ابھی بھی چانس ہے موقع ہے کہ یہ بیلنس ٹائی کر یہ کر سکتا ہے کہ سعودی کیم میں جانا ہے یا انہوں نے ایرانیان اور اس میں ترکش کیم میں جانا ہے عمر مطین صاحب کے بقول ابھی بھی سپیس مجود ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کیا جا سکتے لیکن میں ایک ڈومٹے وہ نہیں کر نیکٹیو نہیں ہو رہا لیکن میرا خیال ہے یہ مشکل ہو جائے گا پاکستان کے میرے پہلے دین سے یہ ہے کہ اب بھی ان کو بیلنس ٹائی کرنا دونوں کے درمیان اب تک جو ہم نے رکھا ہے بہتر سالوں میں اب شاید ہمارے لئے مشکل ہوتا جائے گا برحال دیکھتے ہیں پالیسی میکرز اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں